موسیقی موسیقی اینڈیا یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا دوست اظہر خان اور دوستو آج آپ کو لے کر کے آگیا ہوں گجرات کے اس دورے میں احمد آباد شہر کے مانیت چوک پر موجود احمد شاہ کے مقبرے پر دوستو یہ احمد شاہ کا مقبرہ جامی مسجد سے بلکل نزدیک ہے اور چلیے میں آپ کو چلتا ہوں آگے لے کر کے احمد شاہ کے مقبرے کی طرف یہ ہے سلطان احمد شاہ کے مقبرے کا انٹری گیٹ چلیے میں آپ کو اندر لے کر چلتا ہوں اس راستے سے آپ بورٹ دیکھ رہا ہوں گے یہاں پر لکھا ہوا ہے احمد شاہر احمد اللہ اللہ کی درگا اور یہ سامنے آپ کو نظر آنے لگا ہے گمبت اور گمبت کے سائیڈ میں بھی آپ کو نظر آئیں گے دو گمبت یہاں پر یہ اس درگا کی یعنی اس مقبرے کی پوری بیلڈنگ ہے چلیے آپ کو آگے لے کر کے چلتا ہوں اور درگا کے اندر لے چل کے آپ کو وہاں دکھا ہوا کیا کیا چیز وہاں پر موجود ہے چلیے چلتا ہوں اس راستے سے آگے کی طرف یہ ہے احمد شاہ کے مقبرے کا پیچھے کا پورشن دیکھیں آپ خوبصورت بہتی خوبصورت یلو سینڈ سٹون کا بنایا ہوا یہ مقبرا ہے اور اس کے اندر بھی گجرات جس کے لیے جانا جاتا ہے وہ جالیاں یہاں پر موجود ہیں چلیے چلتا ہوں اندر اور آگے آپ کو لے کر کے چلتا ہوں وہاں سے آپ کو یہاں دکھا ہوا ہے اچھا ہمارے لئے چاچا مل گئے ہیں وہ چائے لے کے آئے ہیں بڑے مہمان نواز لوگ ہیں یہاں کے احمد آباد کے بہت بہت شکریہ آپ کا چائے پلانے کے لیے یہ میں آپ کو دکھا رہا تھا دوستوں یہ جالیاں جس کے لیے گجرات فرنے تعمیری فیمس ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پر چاروں طرف یہاں پر آپ کو چاروں طرف یلو سینڈ سٹون کی جالیاں نظر آئیں گی اور یہ بورڈر نظر آئے گا اور یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر ایک یہ ونڈو بنائی گئی ہے ان جالیوں سے کتنی خوبصورت اور کتنی باری نکاشی ہے یہ ہے گجرات واسطو کلہ کا دوستو بہتری نمونہ اور سلطان احمد شاہ اول کا مقبرہ اور اس کے اندر کی یہ آپ دیکھیں گے ڈیزائننگ کتنی باریک کتنی خوبصورت ڈیزائننگ ہے یہاں پر پتھر کو کٹ کٹ کے کہیں پر پھول پتی بنائی گئی ہے تو کہیں پر یہ دیکھیں آپ جیومیٹرکل ڈیزائن سیٹ کیا گیا ہے اور ادھر بھی آپ پھول پتی دیکھیں گے اور یہاں پر دیکھیں گے آپ چھوٹے چھوٹے پھولوں کا پورا جنگلہ اور چلی اب میں آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں اس کے فرنڈ سائیڈ میں جہاں پر ان کے مقبرے جہاں پر ان کی خبریں موجود ہیں یہ ہے دوستوں اس کا فرنڈ سائیڈ یہ دیکھیں گے آپ اس کا فرنڈ سائیڈ ہے یہ ہے اس مقبرے کا فرنڈ سائیڈ مقبرا کافی اونچا ہے اور یہ ہے اس کا انٹری گیٹ چلیئے میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں اس انٹری گیٹ سے اندر کی طرف اور آگے آپ کو دیدار کراتا ہوں اس مقبرے کے اسلام علیکم یہ دوستوں یہ ہے اس کا انٹری گیٹ یہ بڑے بڑے پلر کے اوپر بیجد ہے میں جوتے یہاں اتار دیتا ہوں اور فاتح پڑھوں گا اور اندر چلتا ہوں یہ دیکھیں دوستوں یہاں سے چل کے میں اندر آ رہا ہوں اور یہ ہے مین قبر سلطان احمد شاہ کی قبر جنہوں نے احمد آباد کو بسایا اور دوستوں گجرات کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا یہ ہیں وہ آرام فرما رہے ہیں یہاں پر سلطان احمد شاہ یہاں پر ابھی بھی دوستوں چادر چڑھائی جاتی ہے اور یہاں پر دیئے جلائے جاتے ہیں میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں دیکھیں بہت خوبصورت مقبرہ ہے اور یہ اس کا دروازہ ہے میں آپ کو دروازہ بھی دکھا دیتا ہوں اور اس کے اندر چلتا ہوں دوستوں اس کے اندر چلتا ہوں اور اس کے بارے میں آپ کو کوئی جانداری دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں دوستوں تین قبریں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی دوستوں اس مقبرے کی تعمیر کرائی تھی احمد شاہ کے بیٹے محمد شاہ نے چودہ سو بیالیس عیسی سے چودہ سو اکیون عیسی کے بیچ اور دوستوں جو ان کے یہ بیٹے تھے وہ ان کے بائیں طرف دفن ہیں اور پوتے کتب الدین احمد شاہ جو ہیں دوستوں وہ ان کے دائیں طرف دفن ہیں اور احمد شاہ کے بھائی کا مقبرہ اس مقبرے سے باہر ہے دوستوں احمد شاہ کے مقبرے پر آج بھی پھول اور چادر چڑھائی آتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس طرح سے اور میں آپ کو آگے چل کے مقبرہ اور دکھا دیتا ہوں یہ جالیاں جو ہیں گجرات فرن تعمیری کا بہتری نمونہ اور یہاں پر آپ کو یہ چیزیں سب نظر آئیں گی بیل بوٹے نقش و نگار ان دیواروں کے اوپر اور یہ پورا مقبرہ ہے یہاں لوگ آتے ہیں چادر چڑھاتے ہیں دوستوں بہت عقیدت کے ساتھ ان کو دیکھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے گجرات کو دوستوں ترقی کے اوپر گامزن کیا تھا اور ان کے بعد جو سب سے زیادہ ترقی ہوئی تھی وہ محمود بیگڑا کے زمانے میں ہوئی تھی جو کہ محمود بیگڑا جنہوں نے چمپا نیر کو اپنی راجدھانی بنا لیا تھا ان کے زمانے میں بہت ترقی ہوئی تھی دوستوں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اس کے اوپر میں آپ کو دکھاتا ہوں جو اس کا یہ گمبد ہے کافی بڑا ہے کافی بڑے سائز کا گمبد ہے لوگ یہاں پر آتے ہیں منت کے دیے جلاتے ہیں اور چادریں چڑھاتے ہیں یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو سامنے دیے دکھائی دے رہے ہوں گے یہاں دیوں کی روشنی کرتے ہیں اور منت مراد پوری ہونے پر یہ روڈ چل رہا ہے اور روڈ کے ایک سائیڈ میں آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہوگا کنگ یعنی کہ یہاں پر سلطان کا مقبرہ ہے اور ادھر آپ کو روڈ کے اس سائیڈ میں دکھائی دے رہا ہوگا یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پر لکھا دکھائی دے رہا ہوگا تو یہ راستہ جا رہا ہے رانیوں کے یعنی کہ بیغموں کے مقبرے کی طرف تو رانیوں کے مقبرے کے باہر یہاں پر چاروں طرف اس کے مارکیٹ ہے یہ بیچ مارکٹ میں آ چکا ہے اور اس کے اندر لوگوں نے عویت قبضے یہاں پر کر رکھے ہیں یہ دیکھیں آپ کو یہاں پر عویت قبضے صاف نظر آ جائیں گے اور دوستو ابھی بھی اتنے ٹائم گزر جانے کے بعد بھی لگ بگ چھے سا سال پرانی یہ ساری عمارتیں ہیں لیکن ابھی بھی اتنی زیادہ مضبوطی کے ساتھ یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں کافی اونچے چبوترے پر یہ رانیوں کا حجیرہ یعنی کہ رانیوں کا مقبرہ بنایا گیا ہے میں آپ کو لے چلتا ہوں دکھانے کے لیے آگے دیکھیں اس کے اندر بھی بیل بوٹے اور بہت ہی خوبصورت نقش و نگار یہاں پر آپ کو نظر آ جائیں گے پتھر کے اوپر بہت ہی بڑا ہے مقبرہ یہ کافی بڑے ایریے میں ہے یہ اور اس کے اندر دوستو قبرے بھی کافی بڑی تعداد میں موجود ہیں اور چاروں طرف اب اس کے مارکٹ آ چکی ہے اور بیچ کے اندر یہ مارکٹ کے اندر بیچ میں کھیرا ہوا ہے بیش کمتی جالیاں اور بیش کمتی مقبرے کی حالت بہت خراب ہوتی جا رہی ہے لوگوں نے عوید قبضے یہاں پر کر رکھے ہیں جگہ جگہ آپ کو لوگوں کے سامان رکھے ہوئے دکھائی دے جائیں گے میں آگے چلتا ہوں اور چاروں طرف سے میں آپ کو دکھاتا ہو چل رہا ہوں یہ درو دیوار اس کے اور بیش کمتی اور خوبصورت نقش و نگار یہاں پر گیٹ پر تعلہ لگا ہوا ہے میں آپ کو باہر سے ہی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھئے دوستو یہ ہے یہاں پر یہ ہے رانیوں کا مقبرہ یہ رانیوں کے مقبرے ہیں یہاں پر یہاں رانیوں کے مزار ہیں اور چاروں طرف آپ کو نظر آئے گا اس کے بنا ہوا برامدہ یہ سارے احمد شاہ کے خاندان کے یہاں برے ہیں زیادہ تر یہ دیکھیں آپ بہت خوبصورت بہت ہی لا جواب اور بہت ہی شاندار فن تعمیری کا یہ بھی نمونہ ہے حالانکہ اب یہ اس کی حالت بہت خراب ہے چاروں طرف سے یہ گھرا ہوا ہے لوگوں نے عوید قبضے کر رکھے ہیں گندگی کا امبار ہے یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو میں لکھا رہا تھا یہ پوری مارکیٹ ہے اور مارکیٹ مانیک چوک کے اوپر ہے یہ مانیک چوک کے اندر یہاں آنے کے بعد آپ کو یہ ساری چیزیں اس طرح کی نظر آئیں گی بہت بڑے ایریے میں کافی بڑا مقبرہ ہے میں چاروں طرف سے کوشش کر رہا ہوں آپ کو دکھانے کی دیکھیں اتنے بیش قیمتی نمونے کی اس بیش قیمتی دھرور کی کیسی بے قدری یہاں پر ہو رہی ہے دھیان دینا چاہیے ایس آئی کو باقی مونومنٹ کے اوپر جو ایسا دھیان دے رکھا ہے قابل تحریف صاف صفائی ہے لیکن یہاں پر دوستو بہت خراب ہے اور بہت گندگی ہے حالانکہ بلڈنگ ابھی بھی پوری مضبوط ہے اور دیکھیں اس زمانے کا یہ فرش بنا ہوا ہے اور کتنا خوبصورت فرش ہے سلطان احمد شاہ کے مقبرے کے اس بلڈاگ کو اب یہی پہ ختم کرتا ہوں امید کرتا ہوں یہ ہمارا بلڈاگ آپ کو پسند آیا ہوگا بلڈاگ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اگلے بلڈاگ میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے اللہ حافظ